گوڈ نیوز یعنی اچھی خبر ہے اچھی خبر ہے تمام لوگوں کے لیے جو الپی جی سلینڈر کا استعمال کرتے ہیں لگاتار الپی جی سلینڈر کے دام کم ہوتے جا رہے ہیں اور تمام لوگوں کو انتظار ہوتا ہے ایک تاریخ کا ہر سال کے مہینے میں جو پہلی ایک تاریخ آتی ہے آپ لوگوں کو اس کا انتظار رہتا ہے کیونکہ سننے کو ملتا ہے کہ الپی جی سلینڈر کے دام جو ہے وہ کم ہوئے اور زیادہ اگر کم ہوئے تو کانوں کو سکون ملتا ہے اور اگر گلتی سے کہیں زیادہ ہو گئے تو آپ دیکھئے مہنگائی کہاں پہنچ جائے گی اس لئے آج ایک جولائی دوہزار چوبیس ہے یعنی جولائی مہینے کی آج پہلی تاریخ ہے اور آپ جانتے ہیں کہ ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو تیل کمپنیاں گی سلینڈر کے داموں میں کمی کرتی ہیں تو اس بار بھی تیس روپے جو ہے وہ کمرشل سلینڈر میں کم کیے گا ہیں تو یہ اچھی خبر ہے کہ کمرشل سلینڈر کے دام تیس روپے کم ہو چکے ہیں اس سے پہلے مائی جون جولائی کی بات کرتے ہیں لگاتار الپی جی سلینڈر کے دام جو ہیں وہ کم ہوئے ہیں بہت سارے لوگوں نے کہا مائی اور جون میں جب سلینڈر کے دام کم ہوئے کہ لوگ سبا چناپ پورے دیش میں ہیں اور سرکار بنانا چاہتی ہے اس لئے سرکار نے یہ تیل کمپنیوں نے جو ہے وہ دام کم رکھے ہیں فیلال کے لئے میں آپ کو بتا دوں کہ پہلے مہینے میں جب میں مائی کی بات کر رہی ہوں تو نائنٹین کیجی کمرشل سلینڈر کے دام جو ہے وہ انیس روپے کم ہوئے تھے اب میں بات کر رہی ہوں جون مہینے کے جو مہینہ یہاں سے چلا گیا اس مہینے میں نائنٹین کیجی کمرشل سلینڈر کے دام ستائیس روپے کم ہوئے اور اب میں آپ کو بتا دوں کہ تیس روپے کم ہوئے یعنی انیس ستائیس اور تیس کا آنکڑا پار کر رہے ہیں ہم لیکن فرحال کے لیے بات آتی ہے لوگ کہتے ہیں کہ کمرشل سلنڈر جو ہے وہ بزنس اسٹیبلشمنٹ استعمال ہوتا ہے آپ کے ہوتلز ہیں ریسٹورینز ہیں وہاں پر نائنڈین گیجی کا سلنڈر استعمال کرتے ہو عامومن طور پر گھر پر کمرشل سلنڈر کا استعمال نہیں کیا جاتا تو آپ بتائیے تمام ان لوگوں کے لیے گوڈ نیوز ہے جو گھر پر گھرے لو دومیسٹک سلنڈر کو استعمال کرتے ہیں میری تمام وہ مہیلہ ہیں جو اپنے اپنے گھر پر چولا پکاتی ہیں گیس پر کھانا بناتی ہیں کیا ان کے سلنڈر کے دام کم ہوئے ہیں فیلات سوچنے والی بات یہ ہے کہ کمرشل سلنڈر پر اگر دام کم ہوئے ہیں وہ انیس کیجی کا ہے یہ کمرشل سلنڈر ہے جس پر تیس روپے کم ہوئے ہیں تو ایک ہی جیسی گیس جو ہے وہ ڈومیسٹک سلنڈر میں بھی استعمال ہوتی ہے بے شک اس کا وزن کم ہے لیکن پھر کہیں نہ کہیں ان آنکڑوں پر بھی اثر پڑنا چاہیے لیکن آپ یہ دیکھئے کہ ایک ہی جگہ پر یہ دورہ ماپ دنڈ کی طرح سے ہے کیونکہ اگر مہنگائی کم ہو تو مہنگائی ان چولے والوں کی بھی کم ہو ان گرہنیوں کی بھی کم ہو جو پورا مہینہ انتظار کرتی ہیں کی بجٹ میں کٹوتی ہو اور ان کی جو گھرے لو چیزیں ہیں کھانے پینے کی چیزیں وہ سستی ہوں لیکن فیلال کے لیے گھرنیوں تمام ان لوگوں کے لیے کی کمرشل سلنڈر میں جو وہ کمی ہوئی ہے اور جس طرح سے بات کرتے ہیں یہاں پر آپ دیکھیں کہ ڈومیسٹک سلنڈر میں کوئی بھی کمی دیکھنے کو نہیں ملی ہے وہیں اجولہ یوجنا والیوں کی بات کرتے ہیں یعنی یہ جو سکیم ہے اس کی بات کرتے ہیں آپ کو پردھان منتری اجولہ یوجنا سکیم کے تحت اگر آپ کو گی سلنڈر ملتا ہے تو آپ کی جو سبسیڈی ہے جس کے آپ بات کرتے ہیں لپچ سلنڈر کی وہ بھی کم ہوئی ہے اور فیلال کے لیے اگر بتا دے تو وہ سیدھا آپ کے خاتوں میں آتی ہے آپ کے لیونگ سٹینڈر کو ریز کرتی ہے اسے سب سے پہلے آپ کو بتا دے کہ چھوٹا چھوٹا جو ہے نا ریڈکشن کیا جا رہا ہے یہ کہیں نہ کہیں جو آپ کی جیب ہے اس پر کم اثر ڈال سکے اسی لیے کیا جا رہا ہے اور آپ لوگوں کی اگر میں بات کروں آپ لوگ صحیح طریقے سے کھاپی سکے اور صحیح طریقے سے جی سکے اس کے لیے ہے فیلال کے لیے آپ اس خبر کو شیئر کریں اور شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ تمام لوگوں کو یہ خبر کیسی لگی ہاں کمیشن سلنڈر پر کم ہوئے اس خبر کو شیئر کریں اور اگر آپ چاہتے ہیں گھریلو سلنڈر پر بھی دام کم ہو تو اس خبر کو اور زیادہ شیئر کریں اور سرکار کو بتائیے گیس ایکی جیسی پڑتی ہے اس لیے ہمیں بے وکوب مت بنائیے کومیشن کے ساتھ ساتھ دیومیسٹک سلنڈر کے دام بھی آپ لوگ کم کریں تب ہی تو کہیں گے کہ سرکار نے ہمارے بارے میں سوچا جانے سے پہلے جمبل ایٹر نیوز کو لائک اور فالو کرنا نہ بھولیں